بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ تو ہیدر آباد انڈیا ہیدر آباد دککن اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پھرکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ہم لوگ تین سوال تھے دکٹر صاحب میری جانہیں ایک ایک کر کے پوچھتا تو میرا ہم لوگ کا یہاں پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ کو بتایا تھے کہ دو بہنسے جنہوں نے ہرمونز کی کمی کی وجہ سے اپنے بچے پھیک دیئے تھے پہلی بہنس جو ہے آٹھ مہینے میں پھیکی تھے دوسری بہنس سات مہینے دس دن کچھ ہوئے تھے اچھا تو آپ نے بتایا تھا کہ جو پہلی بہنسے آٹھ مہینے دس دن میں پھیکی ہے وہ بلکل برابر دودھ پہ آ جائے گی دس دن میں دس مہینے دس دن میں بلکل میں نے کہا تھا اور ہاں تو الحمدللہ اس کا دودھ بڑا ہے دوسری بہنسے دوکٹر صاحب جو سات مہینے کے میں بچہ پھیکی تو اس کا آپ سے پوچھنا تھا کیا وہ بھی دس مہینے دس دن ہونے کے بعد دودھ پہ آ جائے گی یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیری فارم میں جو یہ جو دودھ نکالتے ہیں نا کام کرنے والے وہ بول رہے کہ یہ سات مہینے میں جو بچہ پھیکی ہے نا وہ دودھ پہ نہیں آئے گی دس مہینے دس دن میں بلکے بتا رہے تو وہی یہی سوال ہے آپ سے پوچھنا تھا دونوں کو بھی ہارمونز کی کی وجہ سے بچہ پھیکی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے پہلے تو میری جان آپ کو نیا سال مبارک ہو آج دو دسمبر دو جنوری دو ہزار اکیس تو پہلا سوال لیتے ہیں آپ کا کہ جو بچوں جو بینسوں نے بچے پھینکے تھے آٹھ مہینے کا پلس میں جب جو تھا میں نے بلکل کہا تھا دس مہینے اور دس دن جب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دودھ برابر کر لے گی نارملی یہ ہوتا ہے آٹھ پلس میں جب جاتی ہیں تو دودھ برابر ہو جاتا ہے لیکن سات شادو ناظری سات میں بورا ہوتا ہے سات میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن دعا کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے سپیشل کیر کرنی پڑے اور کچھ وہ میرے سفید زیرے والے نسخہ وہ آزمائیں ہو سکتا ہے کہ برابر کر دے لیکن سات مہینے میں نہیں ہوتا نارملی یہ برابر نہیں کرتی ہیں آٹھ اور نو مہینے کی تو آرام سے آپ دس مہینے دس دن برابر ہوتے ہیں تو وہ دودھ بھی ان کا برابر ہو جاتا ہے میں دوسرا بھی آپ کا سوال لیتا ہوں چونکہ ایک ایک سوال ہے تو ایک ٹائٹل بھی ایک ہوتا ہے لہٰذا دوسرا بھی لیتا ہوں پورے ہیدر آباد دککن کو سلام پورے جتنے بھی جہاں بھی میرے فالوئرز ہیں مجھے محبت کرنے والے اور میرے پروگرامز دیکھنے والے آل ویورز ان سب کی خدمت میں پورے ہندوستان میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی خدمت میں میرا سلام اور دعاوں کے لیے اور سب کو نیا سال مبارک فی ایمان اللہ